بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایک خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ہار ہی میں سومالیا اے فورس کے چیف اور پاکستان اے چیف کی ملاقات ہوئی ہے جس کی کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں خبر کے مطابق معلوم یہ پڑھ رہا ہے کہ ملاقات میں جی ایف سیونٹین بلوک 3 اور سی ایٹ زیرو ٹو میزائل کے بارے میں بات ہوئی ہے یعنی سومالیا بھی جی ایف سیونٹین میں دلچسپی رکھتا ہے اور پاکستان سے جی ایف سیونٹین اور چائنہ سے سی ایٹ زیرو ٹو ایٹی شپ میزائلز حاصل کرنا چاہتا ہے مگر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسبے روایت آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز آپ سب میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ سومالیا ایک مسلم ملک ہے اور اس کی ائر فورس میں سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ مگ ٹونٹی ون ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں خریدے گئے تھے اور اب یہ مگ ٹونٹی ون اپنی عمر پوری کر چکے ہیں اور سومالیا ائر فورس ان جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک بہترین فائٹر جیٹ کی تلاش میں ہیں اور اسی لیے سومالیا نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے اور ایک اندازے کے مطابق سومالیا پاکستان سے تقریباً دس سے بارہ جی ایف سیونٹین کے یونٹس حاصل کرتا ہے ستائیس فروری کے بعد بہت سے ممالک جی ایف سیونٹین میں اپنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جی ایف سیونٹین کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نومبر دو ہزار بیس میں ہی پاکستان نے تین جی ایف سیونٹین نیجیرین ائر فورس کو فراہم کرنے ہیں اور اس سے پہلے مینمار ائر فورس کو بھی جی ایف سیونٹین فروف کیے جا چکے ہیں اگر یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو سومالین ائر فورس پاکستان مینمار اور نیجیریا کے بعد چوتھی ائر فورس ہوگی جو جی ایف سیونٹین کو استعمال کرے گی پاکستان کے کچھ آفیشلز بہت دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جو مہنگے جیٹ فائٹرز حاصل نہیں کر سکتے وہ جی ایف سیونٹین میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ جی ایف سیونٹین سستہ ہونے کے ساتھ ایک ملٹی رول کمبیٹ فائٹر جیٹ ہے جو نہ صرف ایٹو ائر ایٹو گراؤنڈ بلکہ آنے والے جی ایف سیونٹین تری میں کروز میزائل فائر کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی ابھی تک حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ سومالیا پاکستان کے ساتھ بیک اینڈ پر ڈیل کو فائنل کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیل جلد ہی فائنل ہوتی نظر آ رہی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید دیفنس ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ